السلام علیکم ویلکم بیک ویورز میرا نام ہے محمد عشر خان آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کی یونورسٹی سیریز میں اور آج جو آپ نے یونورسٹی سیلیک کیا اس کا نام ہے یونورسٹی افتریشتی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ اس یونورسٹی میں آپ کس طرح اپلائے کر سکتے ہیں کیا یہاں پہ ریکوائرمنٹس ہیں ڈاکمنٹس آپ کو کیا کیا چاہیے ہیں منموم ان کا کیا کرائیٹیری ہے جس کی بیس پہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں موربور یہاں پہ سکولشپ آویلیبل ہے تو کونسی سکولشپ آویلیبل ہے اس میں کیا بینیفیٹ ہوتا ہے اور آج میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہاں پہ کون کونسے ایسے پروگرامز آویلیبل ہے جن میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ویورز جنورسٹی افتریشتی اٹلی کی شہر تریشتی میں موجود ہے جو کہ 1924 میں بنایا گیا اس میں تقریباً 18000 سے زیادہ سٹورنٹس پڈتے ہ ہیں اور اس میں انٹرینشورد سٹورنٹس کی بھی ایک اچھی تعداد موجود ہے سپسیفیکلی انہوں نے ایک کیمپس بنائیا ہے جس میں صرف انٹرینشورد پڑتے ہیں اور بھی ان کے کیمپسی آویلیبل ہیں پورے اٹلی میں برتجو کیمپس تریشتی میں موجود ہے وہاں صرف انٹرینشورد پڑتے ہیں موروبر یہاں Life Sciences کا department بھی available ہے اور Maths اور Geo Sciences کا department بھی available ہے اسی طرح courses کی بات کریں تو Business Administration میں جا سکتے ہیں Management میں جا سکتے ہیں اور آپ کو یہاں Neuroscience پڑھ سکتے ہیں Geo Physics کی courses بھی available ہیں Geo Data کے courses بھی available ہیں آپ AI پڑھ سکتے ہیں Data Analysis پڑھ سکتے ہیں تو کافی ایک variety available ہے موروبر آپ اس university میں Maths بھی پڑھ سکتے ہیں اور International Economics and Finance بھی پڑھ سکتے ہیں تو ایک اچھی variety available ہے Maths کے سٹورنٹس کے لئے خاص طور پر اور جو بھی Data Science میں جانا چاہتے ہیں یا AI پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی اچھے courses available ہیں University کی ranking کی بات کریں تو Italy میں یہ top 25 universities میں آتی ہے اور World میں دیکھیں تو 690 سے 700 تک اس کے different department rank کر رہے ہیں تو ایک اچھی آپ کو ranking بھی مل جاتی ہے اور ایک تو course کی variety بھی اچھی ہے آپ کو ranking wise بھی university اچھی مل رہی ہے موروبر یہاں کی acceptance ratio بہت اچھی ہے اسی طرح ہم requirements کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو minimum 50% marks require ہوتے ہیں courses میں apply کرنے کے لئے IELTS کی یہاں requirement نہیں ہے mandatory نہیں ہے but اگر آپ اپنا IELTS کا exam دیں گے آپ کو certification ہوگی تو ضرور آپ کی profile strong ہو جائے گی acceptance ratio بھی اچھی ہو جائے گی آپ مزید high ranking universities میں apply کر سکیں گے آپ کو مزید courses میں opportunity مل سکتے ہیں and last but not the least یہاں پر interest exam کی بات کی جائے تو یہاں پر کچھ courses میں interest exam بھی ہو سکتا ہے depending on the specific course and requirements of the department تو اس چیز کو بھی اپنے-پنے mind میں رکھنا ویوزہ بات کرتے ہیں آپ کو documents کیا کیا چاہیے ہوتے ہیں تو basic documentation ہوتی آپ کا motivation letter چاہیے ہوتا ہے جس بھی course میں apply کرتے ہیں اس کے لئے آپ specifically motivation letter لکھیں گے اپنی course کی requirement کو دیکھ لیں گے moreover آپ کو letter of recommendation بھی چاہیے ہوتے ہیں یہ آپ دو بنوا لیں گے اپنے previous institute سے اگر آپ پیشز میں apply کریں تو اپنے college سے بنوا لیں اگر آپ masters میں apply کریں تو اپنی university سے بنوا سکتے ہیں کسی بھی professor سے moreover آپ انگلش proficiency کا certificate بھی attach کریں گے اگر آپ IELTS کرتے ہیں اور اگر آپ کو IELTS کی certification ہے تو آپ IELTS کا certificate attach کریں گے اسی کے ساتھ آپ کو identity documents چاہیے ہوتے ہیں جو کے passport اور pictures ہیں اور آپ کو آپ کی educational background چاہیے ہوتا ہے اس کے documents require ہوتے ہیں جس میں آپ کا اگر آپ masters میں apply کریں گے تو bachelor's کی degree transcript include کرتی ہے اس طرح bachelor's میں apply کریں گے تو intermediate کی degree اور mark sheet اس کے لئے include کریں گی اس کے لئے آپ کو recommend کیا جاتا اگر آپ کو کوئی experience ہے آپ کا job related experience ہے یا co-care activities میں experience ہے تو وہ بھی attach کریں گے اس سے بھی آپ کی acceptability ratio کافی بڑھ جاتی ہے اسی کے ساتھ آپ projects بھی attach کر سکتے ہیں اپنا portfolio بھی attach کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ کی profile stand out کرتی ہے اور acceptance ratio بھی آپ کے لئے بہت increase ہو جاتی ہے بھی بھی ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو scholarship ملتی ہے جس کا نام ARDIS ہے یعنی artist نام کی scholarship یہاں پہ ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے ایک فولی فنڈ scholarship ہوتی ہے اس میں آپ کو 7000 euros پر year stipend دیا جاتا ہے اور آپ کی کچھ cases میں accommodation بھی ہو سکتی ہے میل کے کچھ passes بھی آپ کو ملتے ہیں تو بہت beneficial رہتا ہے یہ scholarship کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے original scholarship ہوتی ہے تو اس میں merit کا اتنی زیارہ ضروریت نہیں ہوتی 50-60% بھی آپ کے marks سکتے ہیں ایسی کے ساتھ ساتھ یہ university gap years بھی accept کرتی ہے اگر آپ کا مناسب gap year ہے تو یا multiple years ہیں تب آپ اس کو justify کر سکتے ہیں اپنے experience کے ساتھ اور admission gain کر سکتے ہیں last my deadlines دیکھیں تو different department different deadline ہو سکتی ہے but masters کے لئے mostly 15 mai تک 2024 میں اور bachelor's کے کچھ سپٹیمبر تک بھی جا رہی ہے 2024 میں but still آپ کو recommend یہ جاتا ہے جتنا جلدی آپ admission grab کر سکتے ہیں آپ apply کریں اور admission grab کریں کیونکہ آپ کے باقی process بھی pre enrollment بھی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا visa کا process ہوتا ہے تو جتنا جلدی آپ پر admission letter آئے گا اس سب process کر سکیں گے ہماری چھوٹ سی ویڈیو یونیورسٹی سیریز کی اوپر یونیورسٹی افتری میں مزید اگر کوئی اور یونیورسٹی کو سیرچ کریں تو ہماری یونیورسٹی سیریز کو سیرچ کر سکتے بہت سر یونیورسٹی کو ہم نے cover کیا ویڈیو ویڈیو موسیقی